موسیقی آپ صاحب اپنا ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے ہیں اس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں موقع ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے اس حوالے سے پولیس والوں نے اب تک جو کاروائی کی ہے میرا فرض بنتا تھا ایک دو دن میں جان بج کے ڈلے کیا پروام بیچ میں بارہ ربیل اول کا تھا کل کا پروام ویسے بھی وہ پولیس کی انویسٹیکیشن تھوڑی میچور ہو لے پھر اس پہ بات کرنی چاہیے پہلے دن جس دن واقع ہوئا اس دن سے میں اس سے پوری طرح بخبر تھا ڈی ایس پی صاحب ایسے چھو انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے جرائم ہوتے رہیں گے انسانی جبلت میں شامل ہے انسانی سرسٹ میں شامل ہے پولیس ایک لا انفورسنگ اجنسی ہے جو کوئی بھی قائم جب کومیٹ ہوتا ہے تو اس کو جلد از جلد ٹریس کرنے اور انویسٹیگیٹ کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنا ایک قانونی فرض ادا کرتی رہتی ہے اس طرح کے واقعات لیڈیال کی اسٹری میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پولیس ہمیشہ ان جرائم کو بینکاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہے سم ٹائم جلدی بزاوقات اس میں تاخیر ہو جاتی ہے جو سات تاریخ کا واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے آج آپ لوگوں کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق اور عمد دی اور ہم نے اپنا فرض ادا کیا سات تاریخ کا شام ساڑھے پانچ بجے کا واقعہ ہے مشتاق جو اب اس دنیا میں نہیں ہے چودری مشتاق مرہوم ان کی مہربان نامی جو انگلینڈ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ زمینوں کا جھگڑا ایشیوز چل رہے تھے اور اسی کے نتیجے میں ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا گیا قتل کا جو واقعہ ہوئے اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ساڑھے پانچ بجے چار لوگ گاڑی پہ آتے ہیں اس سے دو ہفتے پہلے اس گھر کی اس بندے کی نشاندہ ہی ہوتی ہے اسی کے سلسل میں پلان کر کے وہ لوگ انگلینڈ والا بندہ مہربان اپنے ہمزلف رمیز جو کلر سیدہ پنڈی ڈسٹرکہ رہنے والا ہے اس کو استعمال کرتا ہے وہ آگے سے ٹیم انگیج کرتا ہے ہائر کی جاتی ہے ٹیم پانچ لاکھ روپے میں سوڑا تیہ ہوتا ہے اور چار لوگ ساڑھے پانچ بجے شام آ کے اس کو گھر سے دستک دے کے پہلے بیٹا بہر آتا ہے پھر اس کو بلواتے ہیں ملنے کے بانے جب وہ سامنے آتا ہے تو فائرنگ کر کے قتل کر دیتی ہیں قتل ہونے کے بعد پولیس کو جب اطلاع ملتی ہے پولیس ہمارا سب انسپیکٹر جو نوید ہے یہ موقع پہ پہنچتا ہے یقیناً اس میں جب اطلاع اس طرح کا سنگین واقعہ کی اطلاع ہوتی ہے تو ڈی ایس پی ایس پی ہائر لیول تک انفارمیشن فوری چلی جاتی ہے جتنے بھی ہوتے ہیں پولیس افیسر وہ پھر اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں سب ڈیوزن میں جو پولیس افیسر تائنات ہیں اس وقت ڈی ایس پی صاحب ہیں ایس اے چو نوید باقی جو سٹاپ ہیں تو انہوں نے فوری طور پہ اس واقعہ کا نوٹس لیا پولیس موقع پہ بھی گئی اور اس کی فوری طور پہ ناکہ بندی کروا دی گئی پولیس کے پاس نہ ملزموں کے نام تھے نہ کوئی گاڑی کی معلومات تھی نہ کوئی اور ڈیٹیل تھے گاڑی کا نمبر کا پتہ نہیں تھا تو امیجیٹلی جو پولیس نے کیا انہوں نے دانگلی چیک پوسٹ کو بلاگ کیا تو جو ملزم تھے انہوں نے واردات کے بعد شارٹسٹ روٹ ان کو یہی بنتا تھا دانگلی والا وہاں سے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی پولیس نے وہاں پہ روکا گاڑی میں سے ایک پسٹل کا راؤنڈ ریکاور ہوا کوئی ڈنڈے ملے جس وجہ سے پولیس کو شک ہو گیا پہلے انہوں نے کوئی اور ڈراما کرنے کی کوشش کی جب اس نے ایس ای نے ان سے پوچھکش کی تو شک ہوا ہے شک کے بنیاد پر ان کو تھانے لیا گیا تھانے لیا کے انویسٹیگیٹ جب کیا گیا تو پتا چلا یہ اجرتی قاتل ہیں جن کو رمیز نے بھیجا پانچ لاکھ روپے میں یہ سودا تیہ ہوا تھا مرڈر کہانے کا مقتول جو ہیں وہ پہلے انیشلی زخمی ہوئے گولی لگنے سے پھر ان کو ہسپیٹل چفٹ کیا گیا جہاں ان کی لیٹ نائٹ ڈیتھ ہوگی اس میں بلا شکا مجھے آج یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں جلد از جلد اس اندھے بلائنڈ جو مرڈر ہے اس کی تفتیش اور اس کے ملزمان کو پکڑنے میں سرخرو کیا ہے جو رمیز ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہماری گرفت میں آئے گا اور جو ملک سے باہر ہے اس کو بھی لانے کے لیے ہم جو طریقہ کار بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم ضرور اس کو پورا کریں گے آج بیسکلی آنے کے مقصد تھا کہ ایک تو مرڈر ہوا ہے بلائنڈ مرڈر ہوا ہے میرا فرض بنتا تھا اس تھانے میں جاتا پھر پولیس کی جو پرفارمنس تھی اس کو اپریشیٹ کرتا اور آپ لوگوں سے اس کے ورسہ چھوٹے بچے آگے ملے ہیں مجھے ان سے اظہار امدردی اظہار افسوس کرتا اور انشاءاللہ اس کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ویسے بھی جو مرڈر کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ برہ راست ایس ایس پی کی سپرویئن میں ہوتی ہے تو میں نے جب ملزم پکڑے گے تو بی ایس پی صاحب ایس ایچو کو میں نے ادایات دیں کہ اس کو کس طریقے سے آگے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے اور کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس کیوں ہیں وہ قانونی ریکوائرمنٹس پوری ہونی شہی ہیں تو میں یہ بھی آپ کو سلی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی انویسٹیگیشن میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی اور اس کو کیفریک کردار تک پہنچائیں گے اور جنہوں نے یہ واقعہ کیا وہ اپنی قانون کے مطابق انشاءاللہ اپنی سزا ضرور بھکتے ہیں